بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان ایک ایسے انسان ہے جن کو کوئی اچھا سمجھتا ہے اور کوئی برا سلمان خان ایک پرکشش شخصیت کے مالک ہے جنہوں نے اپنے کریئر میں کامیابی اور ناکامی دونوں کا سامنا کیا ہے سلمان خان پچھلے 33 سال سے اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں 56 سال کے ہونے کے باوجود وہ اپنی ہر فلم میں ہیرو کے طور پر ہی نظر آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی وڈ کے مشہور اداکار سلمان خان کے بارے میں دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق کے بارے میں آگاہ کریں گے فیٹ نمبر ایک سلمان خان کا پورا نام عبدالرشید سلیم سلمان خان ہے جو کہ ان کو ان کے دادا کی وجہ سے ملا سلمان خان 27 دسمبر 1965 کو ممبئی میں پیدا ہوئے سلمان خان کی عمر 56 سال ہے لیکن آج بھی لڑکیاں ان کے عشق میں مبتلا ہیں ان کے والد کا نام سلیم خان ہے جو کہ ایک پروڈیوسر اور رائٹر ہیں ان کی لکھی ہوئی فلموں میں سے ایک شولے بھی ہے سلمان خان کے والد کا تعلق پشاور کے ایک پتھان خاندان سے ہے جبکہ ان کی والدہ کا نام سشیلا چرک ہے اور ان کا تعلق مقبوز کشمیر کے ایک ڈوگرا خاندان سے ہے اس کے علاوہ ان کے دو بھائی ارباس خان اور سوہیل خان اور دو بہنیں الویرہ خان اگنی ہوتری اور ارپیتا خان شرما ہے فیکٹ نمبر دو سلمان خان ایک امدہ پرفارمر، اداکار، گلوکار، ڈانسر، موڈل، ڈائریکٹر، رائٹر اور پروڈیوسر ہیں سلمان خان 1988 سے لے کر اب تک 80 سے بھی زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں سلمان خان ایک مشہور باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود کبھی کسی کو نہیں کہا تھا کہ وہ ان کو سلیم خان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کام دے سلمان خان کا ماننا ہے کہ اگر کامیابی ہو تو وہ بھی میری اگر ناکامی ہو تو بھی میری سلمان خان اپنے پرکشش چہرے اور اپنے ایکشن رولز کی وجہ سے بولی وڈ میں کافی مشہور ہے سلمان خان کی پہلی فلم بیوی ہو تو ایسی اس کے بعد انہوں نے میں نے پیار کیا فلم میں کام کیا جو ایک بلوک بسٹر ثابت ہوئی جس کے بعد سلمان خان ایک بڑے ایکٹر کے طور پر سامنے آئے اس دن کے بعد بولی وڈ کے بھائی جان نے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دی جن کا سلسلہ آج بھی جاری ہے بولی وڈ کی ہر اداکارہ ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتی ہے فیکٹ نمبر تین سلمان خان چھپن سال کے تو ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے آج تک شادی نہیں کی اپنے فلمی کریئر میں انہوں نے بہت سا اداکاروں کو اپنے دل میں جگہ بھی دی انیس سو اٹھاسی میں ہی سلمان خان نے بھاگیا شری کے ساتھ افیر چلایا پر یہ کہانی زیادہ تیر تک نہیں چل سکی کیونکہ ان دنوں میں سلمان خان پاکستانی اداکارہ سومی علی کے ساتھ بھی افیر چلا رہے تھے وہ بھی زیادہ دیر نہ چلا جس کے بعد سلمان خان کا اداکارہ ایشویریا رائے کے ساتھ ایک لمبہ اور ایموشنل رشتہ بھی چلا یہ صرف ایک معمولی افیر نہیں تھا بلکہ یہ دونوں میڈیا کے سامنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کر چکے تھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ان دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی سال دوہزار دو میں ایشویریا رائے نے میڈیا کے سامنے آ کر بتایا کہ ان کا اب سلمان خان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے بعد سلمان خان کے زندگی میں کھترینہ کیف آئیں شروع شروع میں ان دونوں کی جوڑی کافی کامیاب رہی اور دیکھنے والوں کو یہ جوڑی بہت کمال کی لگی ایک بار پھر سلمان خان کو خوشی زیادہ دیر تک نصیب نہیں ہوئی اور دوہزار گیارہ میں یہ رشتہ ختم ہو گیا اس کے بعد سال دوہزار بارہ میں سلمان خان نے رومانیا کی ایک دلکش ادھاکارہ اور پلی بیک سنگر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا اور یہ ریلیشنشپ ان کا سب سے زیادہ چلا کیونکہ یہ دونوں آج بھی اکثر ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے ہیں فیکٹ نمبر چار سبتمبر دوہزار دو میں سلمان خان نے ممبئی کے ایک فٹ پات پر سوئے ہوئے لوگوں برناشے کی حالت میں گاڑی چڑھا دی جس کے بعد ان پر چار لوگوں کو زخمی اور ایک کو مارنے کا الزام لگا جس کے بعد ان کو پانچ سال کی قید کی سزا سنائی گئی پھر ان کو جلد ہی زمانت پر رہاب ہی کر دیا گیا سال انیس سو ستانوے سے دوہزار پانچ تک سلمان خان کو ایک ہی کیس میں تین مرتبہ گرفتار کیا گیا جو کہ ایک نایاب کالے ہیرن کے شکار کا کیس تھا یہ بات اس لیے ایک بڑا مسئلہ بنی کیونکہ یہ ایک نایاب ہیرن تھا یعنی کہ دنیا سے ناپید ہوتا ہوا جانور جبکہ ہندوستان کے کچھ لوگ اس کی پوجاک بھی کرتے ہیں انیس سو ستانوے سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک سلمان خان پر اس کا کیس چلتا رہا لیکن صرف تاریخ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا تیکٹ نمبر پانچ سلمان خان کو بھائی ان کے ڈر سے نہیں بلکہ ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے کہا جاتا ہے سلمان خان کو غریبوں کی مدد کرنے کا کافی شوک ہے سلمان خان بولی وود میں آنے والے بہت زیادہ کاروں کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں سلمان خان نے رنگ ہیومن نام کا ادارہ بھی بنا رکھا ہے جو کہ مستحق افراد کی مدد بھی کرتا ہے یہ ادارہ اپنے سامان کو بیچتا ہے اور پھر اس سے مستحق بچوں کی تعلیم اور ان کے علاج کے لیے پیسوں کا بھی بندوبست کرتا ہے سلمان خان اب تک دس ہزار لوگوں کا پری ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجری بھی کروا چکے ہیں جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے